دیکھیں نشت روپ سے آج ستے کی جیت ہوئی ہے ماننی مکہ منٹری شیوزا سنگھ جوان جی کے نطر میں قدیش ترکار نے اپنی بات کو ماننی تروچ نیالہ کے سمک شدتیوں کے ساتھ رکھا ہمارے پکش کو سکار کرنے کے لیے ماننی نیالہ کا بہت بہت آبار اور نشت روپ سے جس لڑائی کو ہم لڑ رہے تھے ماننی مکہ منٹری جی نے تزن میں کہا تھا کہ ہم سنقلب کے ساتھ اوبی سی آرکشن کو پارت کریں گے ستائیس پرسنٹ کو اور آج نشت روپ سے جو نیالہ نے فیصلہ دیا ہے یہ ان لوگوں کے موں پہ کرارا تماشا ہے جنہوں نے سناؤں کو لٹکانے بٹکانے کا پریاد کیا جو لوگ صرف باتیں کرتے تھے موں کی جمعہ ترچی ٹوٹر فیس بک پر جا کر یہ باتیں کرتے تھے جتارت میں کہیں وہ لوگ نہیں دیکھے نہ تو وہ سپریم کورٹ میں پہلے پہلے بھی دنگ سے کر پائے اگر ان کی منشاہ اور ان کی نیت ہوتی مونکا جی تو نشت روپ سے وہ دمداری سے اس چیز کو رکھتے سروش نیالے کے سمجھ پر ان کی منشا چناؤں کو لٹکانا اٹکانا تھی تو اس وجہ سے وہ کرتے رہے ان کے نیتا گانہ ان کے ان کے پروکتا گانہ ان کے اور کارکتا سب لگے رہے کی کیسے بھی چناؤں ٹل جائے کیسے بھی چناؤں رک جائے پر آج نشت روپ سے ستے کی جیت ہوئی مدی پردیش کی جیت ہوئی ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ بھی جڑے ہوئے ہیں بھوپیش جی بھوپیش جی درگیش جی کا کہنا ہے کہ آپ شاہد کورٹ میں تتھے ٹھیک طریقے سے رکھ نہیں پائے اور اسی وجہ سے آپ جو مدہ جو بیجی پی نے اٹھایا تھا اس کی پکش میں فیصلہ آیا ہے بیجی پی کے پکش میں یہ فیصلہ کہاں سے آیا ہے یہ تو بیوستہ 40 سال سے لاغ ہوئے یہ 50 پرسینٹ کی سیما والی تو یہ تو ہم باپس جو ہے جس کھائی سے نکلنے کی خوشش کی تھی اسی کھائی میں انہوں نے باپس پٹک دیا تو اس میں ان کی جیت کہاں سے ہو گئی 14 پرسینٹ آریکشن سے اب چنا ہوں گے تو یہ تو پہلے ہی ہو رہے تھے ہم نے 27 پرسینٹ آریکشن کیا تھا اور اس 27 پرسینٹ آریکشن کا جو کمنلات جی کا فیصلہ تھا اسی فیصلے کو تو بھاجہ پر لاغو کر رہی تھی اسی فیصلے کو تو انہوں نے اتیا دیش بنایا ہوگا ہے اسی کا جو ہے ان کی آریکشن پڑھ لیجئے تو ان کی جیت کہاں سے ہو گئی ہے تو موک ہی کھا کر آئے ہیں خور سے یہ جو ہے جو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ 1979 میں جب موراڑی دیشائی پراغ منتری تھے انہوں نے OVC کو آریکشن دینے کے لیے منڈل آیو کی جو دیشتہ اپنا کی گوشنا کی مہینے بھر بار انہوں نے سرکار پٹک تھی موراڑی دیشائی کی 1992 میں جو ہے OVC آریکشن کے جو سکھارشیں تھی منڈل آیو کی اس کو لاغو کیا بی پی سنگھ نے جیسے ہی انہوں نے لاغو کیا کمنڈل کی ہتیار سے انہوں نے بی پی سنگھ کی سرکار گرا دی تیسری بار 27% آریکشن کمنلاتی کی سرکار نے مدد پردیش میں دیا تو انہوں نے جو ہے ماں بیانوں سے مل کر مدد پردیش کی کمنلات سرکار پٹک دی یہ تو یہ پوری کرونڈل آجی ہے یہ اس کو الگ سے سمجھنے کی آوے سکتہ توڑی ہے اور بی جی پی کا کہنا ہے کہ جو درگیش جی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ شاید کانگریس کی نیت صاف نہیں تھی اسی لئے انہوں نے تتھے نہیں جھٹا ہے اور وہ کوٹ نہیں پہنچے یہ تو کادر خان کی فلموں کے ڈائلاغ ہے تتھے تو بتائیے فرمس تو بتائیے ادھیا دیش کس کا لاغو کیا تھا ان کی سرکار نے کمنلاتی کا بولی درگیشی بولی درگیشی تبہ اس کو ہے خانون کے تحت چنا ہو رہا ہے یہ تو بتائیے مجھے کہ کوٹ کانگریس کیا تھا یہ درہتے یہ بحجت مجھے آج تو آج تو آج تو دنیواز دینے پاس ہے بھوپین جی ہمیشہ نیگیٹیو راہی تھی بڑی ہے ہمیشہ نیگیٹیو راہی تھی نہیں کی جاتی ہے جنتا اس کو اچھا نہیں مانتی ہے آپ کو برانی باتوں سے سبق لیں ورنہ کانگریس کی گست دیکھ رہا ہے آپ کو بیسی کے ساتھ ایک ایک کر کے بول گی تاکہ آپ کی آواز کلیر پہنچ پائے آپ جو بھوپین جی کہہ رہے ہیں آپ ان کے سوالوں کا جواب دیجئے ہم نے ان کی باتوں کا جو تچھے اور جو فیکس کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے سرو چنیلے میں وہ تچھے بھی رکھے وہ فیکس بھی رکھے اور موڈیفیکشن کی بات بھی کی اور آج جب وہ فیصلہ آیا ہے تو کانگریس کی بیاکولتا ان کی وچلتپن یہ نشت روپ سے آپ کے چینل پر دیکھ رہا ہے بھوپیندری جی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 فیضی OBC آرشن کا مددہ سب سے پہلے تو ہم نے اٹھایا اٹھایا نہیں ہم نے کانون بنا کے لاغو کیا ہم نے اٹھایا نہیں لاغو کیا اٹھایا تھا اور آپ نے تو کیوں نہیں اس کی پہلوی کی آپ نے لاغو کیا اور ہم نے بھی وہی لاغو کیا آپ نے تو بیوہدان ڈالے آپ نے تو اس کو روکنے کا ہر سمباؤ پریاد کیا آپ نے بھی وہی لاغو کیا اور آج دریش کی جنتا اور پردیش کی جنتا سمجھ چکی ہے کہ صرف مو کی جمعہ خرچی کرنے والی کانگریز سے آرے تچھے تچھوں کو کیوں نہیں آپ نے سپریم کورٹ میں اس سمیں پیش کیے اس سمیں جب جب آپ نے لوگ سبا چناؤ جیتنے کے لیے کمل ناجی نے جب یہ چکوپا چھوڑا تھا اس کے بعد کیوں آپ نے اس مددے کو ڈھنڈے بستے میں ڈال دیا کیوں نہیں آپ کے یہاں سے پیروی کی گئی پر آپ کے یہاں سے روکنے کا پورا پریاد کیا گیا جس نے پردیش کی جنتا کو دیکھا اور بھوپیج جواز کبھی 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 پوزیٹیو پولیٹریز بھی کر لیا ورنہ جنتا اس کو اچھا نہیں مانتی آپ کو گھر بٹھا دے گی درگیج جی ٹھیک ہے یہ آپ بار بار ایکی شبد کو نہ دو رہا ہے بھوپیج جی بولیے دیکھیں جو مجد پردیش میں بی جے پی کے جو شیورایت سنگھ جی نے جو لاغو کیا پڑھنا لگنا نہیں آتا ہوگا شاید اس لئے تاریخ نہیں پڑھتا ہے وہ ادھیادریس کمل لاغ جی کی سرکار کا ادھیادریس ہی انہیں لاغو کیا تو ان کی کہاں سے پریاس ہو گیا کانون جو کانون آپ لاغو کرنا چاہ رہے ہیں مجد پردیش میں وہ کمل لاغ کا بنایا ہوگا ہے اسی تاریخ سے لاغو ہے جس تاریخ کو کمل لاغ کی ہوشتے ہمیں سنگلو میرے بھئی جنتا کو اب یہ سنگلو سنگلو عدی اچھا رہے گا آپ کا جان بڑھتن ہوگا تو وہ جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے لاغو کیا آج کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا ستہائیس پرسینٹ آر ایکشن گھٹ کے پھر سے چہودہ پرسینٹ ہو گیا تو ان کی جیت کہاں سے ہو گئی ان سے پھر بتا سے پوچھ رہا ہوں کون سے اکھالے میں جیت ہو گئی آپ نے چہودہ پرسینٹ کھرا گیا آر ایکشن باپس پجاس پرسینٹ کی سیما کے اندر آ گیا تو آپ نے دیا کیا تھا اور لوگوں کو ملا کیا ہے یہ جرہ بتا دیں یہ اس بات کا جواب دیں خودی ڈانس کریں دوسرے کی برات میں اور جو ہے ارے دولہ ہمارا دولہ ہمارا کرنے لگ گئے جبرین یہ جو یہ جو بھارٹی جنتہ پارٹی کا چرطر ہے جس بہنمانی کو جنتہ سمجھتی ہے آپ بتائیں کہ آپ جب ستہائیس گھٹ کے چہودہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جیت ہوئی جیت ہوئی جیت ہوئی یہ کون سی جیت ہوئی بھائی یہ کس کی جیت ہوئی یہ تو پہلے سی چل رہا تھا یہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے بولی ترگیشی دیکھئے یہ بول رہا ہے کہ کمالناہ جی نے کمالناہ جی نے صرف مدی پردیش کی جنتہ پارٹی ارے چہودہ ہو گیا کہ ستہائیس ہو گیا ارے صرف بہوکو بنایا آپ نے جنتہ کو ہمیشہ ہمیشہ بھی آپ اس جنہ کو کرتے گئے چہودہ کی ستہائی جنتہ کیا تیہ کرے گی جنتہ کیا سمجھی ہوئے یہ جنتہ تیہ کرے گی آپ یہ بات آئے گی جب اپیشی کا کہنا ہی کتنے پردیشیت پر بات بنی یہ بتائیں سن ارے جنتہ سمجھتی ہے لیکن بھائی ستہائیس ملے گا جی چہودہ یہ تو بتاؤ جنہوں روکنے کے لیے کون گیا یہ ستہائیس ملے گا کہ چہودہ ملے گا یہ بتاؤ آپ ستہائیس ملے گا کہ چہودہ ملے گا اتنا تو بتا دے بھائی دلگیشی یہ ستہائیس ملے گا کہ چہودہ ملے گا چھیک اس سنو لیا ہم نے آپ کو جنتہ کیا فیصلہ کرے گی جنتہ کی لکھلے کیا ہے کوٹ کیا فیصلہ کرے گی یہ کوٹ پر جنتہ پر چھوڑ دیجئے ہم یہاں پر دونوں پکشوں سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ایک ہی پکش کو سننے کے لیے نہیں بیٹھے آپ ایک ہی بات تب سے لے کر اب تک دہر آ رہے ہیں کہ جنتہ تیہ کرے گی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے کوٹ دیکھ رہا ہے لوگوں نے ان کا چریتر دیکھ لیا ہے جنتہ پر چھوڑ دیجئے سر جنتہ کیا تیہ کرے گی کوٹ پر چھوڑ دیجئے کوٹ کیا تتھی دیکھے گا آپ سے جو سوال کیا گیا ہے اس پر بات کیجئے نا سر میڈام ان سے مارت ریتنا پوچھ لیجئے کی چودہ پرسینٹ ملے گا کی ستہیس ملے گا بس اتنا سوال کا جواب دے دیں چلی درگیش جی سے ہمارا سمپرک کٹ گیا ہے کٹ نہیں تھا ستہائیس پرسینٹ ریزرویشن کو گھٹا کے ان نے چوزہ کروا دیا کہہ رہے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے بہت دروائی کے پورن ہے اس دیش کا حال بھوپیش یہ آپ سے جانا چاہیں گے کہ جس طریقے کی یہ بات کی گئے کہ یہاں پر جو جیت ہوئی ہے کانگریز کی بجی پی کی اور بجی پی کا یہ کہنا ہے کہ کانگریز شروع سے ہار چکی تھی اس لیے اس نے کوٹ میں ان سب تتھیوں کو نہیں رکھا اگر اس وقت کوٹ میں ان تتھیوں کو رکھا جاتا تو آج تصویر کچھ اور ہوتی ہے سرکار سرکار رکھتی ہے تتھے کی سڑک سے چلتے ہوئے لوگ رکھتے ہیں کسی عدالت میں جب سرکار نے اگر کوئی مقدمہ دائر کیا ہے تو تتھے کون رکھے گا ہماری تو سرکار انہوں نے گرا دی تھی ہم تو سرکار میں ہی نہیں تھے تو یہ تتھے کس کو رکھنے چاہیے تھے اگر عدالت میں تتھے نہیں رکھے گا ہے جیسا کہ سرکار کہہ رہی ہے اس کو اگر مان لیا جائے تو یہ بھی کس کی فیلور ہے یہ سرکار کی فیلور ہے کون ہے سرکار میں آج یہ سرکار کو بتانا چاہئے ٹی 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 جو آنکھڑے عدالت نے سیوراج سنگھ سرکار سے مانگی یا کملناچی سے مانگی اور اگر وہ آنکھڑے سممیٹ نہیں ہوئے ہیں تو یہ فیلور کس کی ہے سیوراج سنگھ جی کی ہے کی کملناچ جی کی ہے یہ جو سیمپل سی باتیں جو ہے یہ آنکھوں لوگوں کی آنکھوں میں دعا پھیکنا چاہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ساری چیزیں اس پشت ہے جنتہ سمجھ رہی ہے آپ سے جو کورٹ نے مانگا آپ نے دیا نہیں کورٹ کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سمجھ مانگ رہے ہیں جمع کرنے کے لیے اور کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کملناچ نے کرا ہے کملناچ جی تو سرکار میں ہے نہیں آپ سے مانگی ڈیٹیل آپ نے دی نہیں یہ گلتی کس کی ہے آپ کی ہے کہ کملناچ جی کی یہ اس طرح کی دھوکے باتیں کرتے ہیں یہ اوچیت نہیں ہے مدھر پردیش 36 گڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں پل پل کی خبر